بی جی پی کے رکن پارلیمنٹ انوراک تھاکر نے کانگریس کے سابق صدر سونیا گانڈھی کو اٹیلین لیڈی کہا ہے انوراک تھاکر نے اپنے خطاب کے آغاز میں کہا کہ دو دن قبل پارلیمنٹ میں دیئے گے میرے بیانوں کو اٹھا کر دیکھ لیں کہ میں نے کسی کا نام نہیں لیا نہ تو راہل گانڈھی کا نام لیا اور نہ ہی سونیا گانڈھی کا مگر جب میں نے اپنے خطاب میں بدعنوانی کا ذکر کیا تو کانگریسی اپنے اپنے جگہوں پر اچھننے لگے بی جی پی لیڈر نے آگے کہا کہ کرشن مشیل کہیں نہ کہیں انہیں پتا ہے کہ اٹیلین لیڈی کون ہیں اور اٹیلین لیڈی کے فرزند کون ہیں انہوں نے آگے کہا کہ ہندوستان نے جسے بارہا ممبر کے طور پر چنا ہے دنیا اسے اٹیلین لیڈی کے نام سے جانتی ہے انہوں نے آگے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ملک کے وزارت شعبہ میں کس طرح کی دلالی دی جاتی تھی اور کس طرح کی دلالی لی جاتی تھی آج وہ ملک کے سامنے آنا شروع ہو گیا ہے اور کشن مشیل جیسا شخص اپنے وقیل کو جا کر ایک پرچی دیتا ہے اور اس سے یہ کہتا ہے کہ میسیس گانڈھی کے سوالوں کا جواب کیسے دیا جائے آپ میری اگر دو دن پہلے کی پارلیمنٹ کی ڈیبیٹ دیکھے ہیں میں نے کسی بیقتی کا نام نہیں لیا میں نے کہیں نہیں کہا تھا راحل گانڈی جی یا سونیا گانڈی جی لیکن میری پہلی لائن سے انتیم لائن تک پوری کانگریس سیٹوں پر کھڑی ہو کر اچھلتی رہی اس کا مطلب میں نے کنفیوز اور کرپٹ نیتا کی بات کہی تو کانگریس نے مان لیا کہ ہمارا ہی ہے کوئی اور نہیں اور میں کھلے طور پر کہتا ہوں میرے پورے بھاشن میں ایک بار بھی ان کا نام نہیں ہے اور جب میں نے کہا کہ یہ کرپٹ نیتا تو سونیا جی نے کہا don't raise finger at me تو میں نے کہا بھئی ہاتھ ایسے کرنا کہا آپ کی اور raise کرنا ہے لیکن وہ سوئے مانتے جس کے من کے اندر چور ہے اس کو پتا ہے کہ انہوں نے چوری کی ہے اور کرشن مشیل کہے نہ کہے ان کو پتا ہے کہ italian lady کون ہے italian lady son کون ہے اور mrs gandhi کون ہے اور دربھاگیا یہ ہے کہ جہاں بھارت نے جن کو کئی بار سانسا چن لیا لیکن دنیا کی نظروں میں آج بھی وہ italian lady ہیں آپ اس کا ارث سمجھ سکتے ہیں کہ لوگ کہاں سے کہاں سمپرک کرتے ہیں اور دیش کی defense ڈیوس میں کس طرح سے ڈلالیاں دی جاتی تھی اور لی جاتی تھی آج وہ دیش کے سامنے آنا شروع ہوا ہے اور جب کرشن مشیل جیسا ویکتی اپنے لائر کو جا کر ایک پرچی دیتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ مسیس جی پر آئے سوالوں کا مسیس گاندی کے سوالوں کا میں جواب کیسے دوں تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ سمبند کتنے گھنشت ہوں گے اور کیا کیا بچا ہو